پاکستان میں چین کے صفیر جیانگ یڈونگ نے سی پیک پر عمل درامت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت انفرسٹرکچر، توانائی اور دیگر بڑے شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں ویوئرز ہمارے چینل این ارو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمیٹس میں ضرور دیجئے چین کے صفیر نے خاص طور پر سی پیک کے اگلے مرحلے میں پاکستان ریلویز کی میل نائن ون کے پروجیکٹ کا سکر کیا ان کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ کوششوں کا مقصد پاکستان ریلویز کی میل نائن ون کی ریہابلیٹیشن کے منصوبے کی تکمیل میں تیزی لانا ہے یاد رہے کہ پاکستان ریلویز کی میل نائن ون کی بحالی سی پیک کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس کے تحت کراچی سے پشاور تک پاکستان ریلویز کی میل نائن ون کی اپگریڈیشن کی جائے گی اس ریلوی لائن کی اپگریڈیشن سے جہاں ایک طرف مسافروں کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی اور مسافر بردار گاڑیوں کی رفتار میں اضافہ ہوگا وہیں مال بردار گاڑیوں کی گنجائش میں بھی اضافہ کیا جائے گا اپگریڈیشن کے بعد پاکستان ریلویز کی کنٹینرس ٹرین چلانے کی صلاحیت کئی گناہ بڑھ جائے گی ایمل ون پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا حویلیاں سیکشن کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا حویلیاں میں بننے والی ٹرائپورٹ کو چین کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا دوسری طرح پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط میں پاکستان کی پرائیوٹ ائر لائن سیرین ائر لائنز نے چین کے لیے فضائی سروس کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ دنوں سیرین ائر کی پہلی فلائٹ پاکستان سے چین پہنچے اس پرواز نے کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور اسلام آباد پہنچے اسلام آباد سے یہ پرواز بیچنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ تک گئی دونوں ممالک کے آلہ حکام نے پاکستان اور چین کے درمیان پرائیوٹ ائر لائنز کے سفر کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا ہے یاد رہے کہ پہلے ہی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کی پروازیں اسلام آباد کو بیچنگ سے کنیکٹ کرتی ہیں تہاں اب پرائیوٹ سیکٹر کے میدان میں آنے سے دونوں ممالک کے درمیان سیاحت، تجارت اور بہمی رابطوں میں مزید اضافہ ہوگا اس حلسلے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس نئے انٹرنیشنل روپ کا افتتاد دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کی علامت ہے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل اور سیرین ائر لائن کی پروازوں کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے یاد رہے کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس چین کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں ان سٹوڈنٹس کی آنے جانے کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اور اب سیرین ائر کی پروازیں دستیاب ہیں اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تاجروں کی بڑی تعداد بھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز اور سیرین ائر لائنز کی فلائٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور چین کے درمیان آسانی سے سفر کر سکیں گی اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان ٹورسٹ ٹریفک میں بھی اضافہ ہوا ہے دونوں ممالک کے سیاہ ایک دوسرے کے ممالک میں سفر کر کے ٹورزم کے فروغ قبائس بن رہے ہیں حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل بی آئیے اور سیرین ائر لائنز کی فلائٹس اپنی آلہ میار کو قائم رکھیں گی اور مسافروں کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرتے ہوئے پاکستان اور چین کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی ویورز ہمارے چینل نرو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے